روس نے یوکرین کی راجدھانی پر 5 جون کی صبح مسائلوں سے پھر حملہ کر دیا پچھلے ایک مہینے میں یہ پہلی بار ہوا کیو کے دو باہری جلو پر ہوئے حملے کے بعد کئی میل دور سے گہرہ دھواں دیکھا جا سکتا ہے کیو پر حال کے ہفتوں میں یہ سب سے زیادہ شکتشالی حملہ ہے یود کی شروعات میں راجدھانی روسی حملوں کا لکشے تھی لیکن بعد میں روسی آکرمنڈ ڈونیٹسک اور لہانسک میں کینڈریت رہا اس پر یوکرین نے کہا کہ روس نے لمبی دوری کی ہوای مسائلوں کا اپیوگ کر کیسپین ساغر تک حملہ کیا تھا روسی سینی کے ایک طرف جہاں یوکرین کے شہروں پر قبضہ کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف یوکرین کے پاس اب ہتیاروں کی کمی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اس بیچ امریکہ سے یوکرین نے لمبی دوری کی مسائلوں کی مانگ کی تھی حالانکہ پہلے تو امریکہ نے مسائل دینے کے لیے منع کر دیا تھا لیکن اب امریکہ لمبی دوری کی مسائلیں دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے لیکن اسے لے کر روس کے راشترپتی ملاد امیر پوتین نے چیتاونی دی ہے وہیں پوتین نے پسچیمی دیشوں کو بھی چیتاونی دیتے ہوئے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر امریکہ یوکرین کو لمبی دوری کی مسائلیں سپلائی کرتا ہے تو روس کی اور سے نئے لکشوں پر حملے کیے جائیں گے حالانکہ پوتین کی اور سے ان نئے لکشوں کے نام نہیں بتائے گئے ہیں بتاتے چلے کہ یوکرین پر روس کے حملوں کو سو دن بیٹھ چکے ہیں اور اس یدھ کا کہیں بھی کوئی انتھ ہوتا نہیں دکھ رہا ہے جہاں ایک طرف ریپورٹس میں کہا جا رہا تھا کہ روس صرف ایک علاقے پر قبضہ کر چپ بیٹھ جائے گا لیکن پوتین نے ایک بات صاف کر دی ہے کہ روس چپ نہیں بیٹھا ہے اور اس کا نشانہ ابھی بھی کیو ہی ہے